کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے تم کتے کی طرح کیوں کر رہے کیونکہ دگر جانوروں بھی حریص ہوتے ہیں لالچی پر ہوتا ہے مگر زیادہ تک جو لالچ کا تعلق ہے یہ کتے سے جڑا ہوا ہے آپ کتے کو ایک روٹی ڈالو یا ایک بوٹی ڈالو وہ کھائے گا پھر تم ہلاتے ہوئے نظر آئے گا اسے آپ ایک کے بجائے اور عطا کرو کھائے گا پھر وہ آ کے پیچھے ہی تم ہلاتا ہوئے نظر آئے گا بساوقات گر آپ ایک روٹی کیتی کتے کو ڈال دیتے ہو صبح سے شام تک وہ آپ کی گھر کے دروازے پر بیٹھا رہے گا وہاں سے جانے کا نام نہیں دینا اور کئی تو ایسے بھی ہوتے ہیں ایک مرتبہ جب آپ نے اسے کھلا دیا تو ہفتے بھر تک وہ آپ کے دروازے کے پاس پڑا رہتا ہے جبکہ دگر جانوروں میں ایسے خصوصیات نہیں ہوتی یا ایسے عادتیں نہیں ہوتی بلی بیک پار تو جانور ہے جب بھوک لگتی ہے گھر میں داخل ہو جاتی ہے پال تو بلی ہو یا کوئی اور ہو وہ آتی کچھ دیر شورت کرتی ہے آواز کرتی ہے آپ کچھ ڈال دیتے ہیں کھا لیتی ہیں یا دودھ پی لیتی ہے پھر وہاں سے چل پڑتی ہے یا گھر کی کسی قرم جا کر خاموش بیٹھ جاتی ہے مگر کتے کا جو لالچی پن ہے یہ ایسا ہے جتنا بھی آپ ڈالو وہ کھائے گا پھر دم ہلاتے کے نظر آئے گا پھر لالچی نگاہوں کے آپ کی طرف دیکھتا ہوا دکھائی دے گا ایک کتے کے سامنے اگر ہڈی پڑی ہوئی ہو گوشت کے ہڈی ہو وہ ہڈی کو کھا لے گا پیٹ بھر جائے گا مگر پھر بھی ہڈی کو دیکھتا ہوا بیٹھے گا اگر مردار اس کے سامنے پڑا ہوا ہے کسی کو شکار کر کے کھایا ہے پکڑ کر لائیا ہوا ہے کھا لے گا پیٹ بھر چکا ہے اب کھانے کی مزید گنجائش نہیں ہے مگر اس کے باوجود بھی اس غزہ کو اس حدی کو چھوڑ کر ہٹنا اسے دوارہ نہیں ہوگا اسی کے سامنے بیٹھا رہے گا یا دونوں ہاتھوں کی بیچ میں لے کر اسے بیٹھ جائے گا اب دوسرا کتہ خریب آنا چاہے گا اگر وہ بھوکا ہے تب کہ اسے کھانے نہیں دے گا اس سے لڑنے کے لئے بھاگے گا اسے کترنے کے لئے دوڑے گا حالانکہ خود کا پیٹ بھرا ہوا ہے خود کے پیٹ میں ایک انچ کی بھی جگہ نہیں ہے مگر وہ حریص ایسا ہو جاتنا لارچی ہوتا ہے اپنے علاوہ کسی کو کھانا دینا اسے گبارہ نہیں ہوتا سب خود کھانا کھاتا ہے حالانکہ اس میں بدبو نکل رہی ہے مگر پھر بھی وہ اور کو کھنانا وہ گتہ پسل نہیں کرتا حل میں مزید حل میں مزید کی گویا تمنہ کرتا رہتا ہے اور آ جائے اور آ جائے اور مان مل جائے لہٰذا اس کے چکر میں بس اور خود خود کا نقصان کر دیتا ہے مولا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا ہے کہ ایک بھوکا کتہ جو ہے ہڈی کی تلاش میں گوشت کی تلاش میں گزا کی تلاش میں تر بہتر بھٹک رہا تھا یہاں تک کہ گزا کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے وہ ایک نہر کے کنارے سے گزرنے لگا تو وہاں پر اسے ایک پرندے کا گوشت یہ کسی جانور کی بڑی ملی ہوئی ہڈی دکھائی دی فوراں سونگ لیتا ہے کھانا شروع کر دیتا ہے اب ایک نوالہ اٹھا لیا پھر سوچا کہ اگر یہاں پر کھانے کے لیے بیٹھ جائے تو ممکن ہے کوئی دوسرا کتہ بھی یہاں پر آ جائے بہتر ہے کہ میں یہاں سے نہیں اور اس ہڈی کو لے کر چلے جاؤں موں میں ہڈی لے کر وہ کتہ آگے بڑھنے لگتا ہے اب نہر کو پار کرنا تھا جو ہی نہر کے خریب پہنچتا ہے تو نہر میں اسے خود کی شکل دکھائی دینے لگتی ہے بس اوقات انسان کے پانی میں اپنی شبیح اپنی تصویر کو دیکھنے لگتا ہے تو ویسا ہی معاملہ اس وقت کا تھا کہ کتے کو اپنی شبیح اس بہتے ہوئے پانی اس نہر میں دکھائی دینے لگی تو اب اس کتے نے سوچا کہ کوئی اور کتہ ہے جس نے بھی اپنے موں میں ہڈی کو دبا کر رکھا ہے تو اب لالچیپن اس کے اندر ظاہر ہو گئے اس نے سوچا چونہ ایسا کروں یہ جو کتہ نہر میں دکھائی دے رہا ہے یہاں دکھائی دے رہا ہے اسے بھگا داروں تو اس کے موں میں جو ہٹی مل دکھ رہی وہ بھی مجھے مل جائے گی وہ بھی کھانے کو مجھے حاصل ہو جائے گی یہ سوچ کے اس کتے نے اس نہر کے کنارے تھے گھرانا شروع کر دیا مگر اب نہر میں دیکھتا جا رہا ہے وہ غراتا جا رہا ہے کوئی اثر نہ ہوا کتے نے سوچا کہ یہ ایسا نہیں مانے گا اسے بھوکوں گا اسے ڈراؤں گا یہ یہاں سے بھاک جائے گا تو اس کی موں کا نبالہ بھی چھین لوں گا یہ سوچ کے کتے نے جیسے بھوکنے کے لئے موں کھولا تو خود کے موں کی جو ہٹی تھی وہ اس نہر میں گر گئی اور پانی میں بہتے ہوئے دور نکل گئی اب کتہ اس کے پیچھے دونے لگتا ہے موں کی ہٹی ملی نہ کوئی اور شہر سے حاصل ہوئی لہٰذا مایوسی کے عالم میں وہ پہدی ہوئی ہٹی کو دیکھتا رہ گیا منا روم رحمت اللہ علیہ نے اس حکایت کو ذکر کرتے ہوئے لالچی انسان کی عنامت بتلائی ہے جس میں انسان میں حرس پیدا ہو جاتا ہے لالچ پیدا ہو جاتی ہے انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے مزید پانے کے لئے اور پانے کے لئے اور پانے کے لئے تمنا کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ جو ہوتا ہے اسے بھی گمہ بیٹھتا ہے جو اس کے پاس خود کا ہوتا ہے اس کا بھی وہ نقصان کر بیٹھتا ہے لہٰذا آج اگر ہم دیکھے تو یقیناً یہ حالات ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں بارہا ہم نے ایسے حالات میں میرے دوست